بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف رحمت اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے اضافتی معنویہ کا فائدہ پڑھ لیا کہ اضافتی معنویہ میں اگر مضافل معرفہ ہو تو اس کی وجہ سے مضاف معرفہ بن جاتا ہے لہذا اس پر ایک اعتراض ہوا اعتراض ہوا مثل اور غیرہ سے کہ مثل اور غیرہ جب یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو وہ اضافت معنوی ہوتی ہے وہاں پر یہ مثل اور غیر معرفہ ہونے چاہیے جب یہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو لیکن یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ یہ نکرہ ہی رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ ہے اچھے ترکیبیہ ہی ایسی ہے جس میں ہر نکرہ جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے جب اس کی اضافت ہو معرفہ کی طرف ہو اس کا جواب دیا ہے یہاں سے کہ یہ جو دو لفظ ہے مثل اور غیر ہیں ان میں ابحام بہت زیادہ ہے ان میں غیریت ہونا اور مثل ہونا یہ کیا ہے یہ ابحام بہت ہو اس میں بہت زیادہ ہے توغل فالابحام کی وجہ سے ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کو کسی معرفہ کی طرف مضاف کر بھی لے پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے یہ نکرہ ہی رہتے ہیں تو گویا کہ یہ ماقبل والے حکم سے بطور کیا ہے استثناء کے ہیں یہ دو لفظ کہ ان میں ابحام بہت زیادہ ہے معرفہ کی طرف اضافت کر بھی لی جائے اس کی تو پھر بھی یہ نکرہ ہی رہتے ہیں معرفہ نہیں رہتے ہیں ہاں البتہ ان کے معرفہ ہونے کی بھی ایک صورت ہے وہ کونسی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر غیر اور مثل کا تعیون ہو جائے کہ ایک آدمی ہے اس کا ایک چیز ہے ایک چیز لے لیتے ہیں کہ ایک چیز ہے اور اس کے مدد مقابل اس کے لیے جو زد ہے وہ ایک ہی چیز ہے جیسے حرکت ہے اب حرکت کی زد کیا ہے سکون ہے سکون ہے تو سکون کی زد کیا ہے تو آپ یوں کہہ دیں غیر الحرقہ اب جب غیر الحرقہ لے لے آپ کہہ دیں کہ جی حرکت کا غیر تو کیا مراد ہوا سکون کا مراد ہونا یقینی ہے جب آپ کہتے ہیں غیر السکون تو سکون کے علاوہ کیا چیز ہے حرکت ہے اس کا ہونا یقینی ہے تو اگر کوئی ایسے صورت ہو جہاں ایک ہی زد ہو اور اس کا غیر ہونا اس چیز کا غیر ہونا وہ اس اعتبار سے متعین اور واضح ہو جیسے سکون کا غیر وہ صرف اور صرف حرکت ہے اور جو ہے وہ حرکت کا غیر وہ صرف اور صرف سکون ہے تو ایسے موقع پر غیرہ جو ہے یہ معرفہ بن جاتا ہے سمجھ آگئی دوسری صورت مثل کی ہے اگر بالفرز مثل کسی چیز کا مثل وہ متعین ہو جائے بالفرز ایک آدمی ہے وہ علم میں بڑا کمال کا جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے اور اس علاقے میں اسی کے درجے کے ایک اور عالم ہے ایک آدمی ہے بہت بڑا عالم ہے جس کے پائے کا کوئی نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے اور جب وہ ایک آدمی آیا تو آپ اس کو کہہ دے جا مثل کا آپ کا مثل آیا ہے تو مثل سے کون مراد ہے یقینی طور پر وہی مراد ہے جو اس آدمی کے درجے کا ہے اس کے پائے کا جو عالم ہے وہی مراد ہے تو لہذا اگر کوئی ایسے صورتحال ہو کہ ایک جو ہے وہ جس کی طرف ہم اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اضافت جس کی طرف کر رہے ہیں مضاف علے کا کوئی ایک ہی مثل ہے اور وہ متعین ہے تو پھر جا کر یہ مثل بھی کا ہو جائے گا یہ بھی معرفہ بن جائے گا صرف ان دو صورتوں میں یہ غیرہ اور مثل یہ معرفہ بنتے ہیں ویسے ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی معرفہ کی طرف اگر اضافت کر بھی جائے تو پھر بھی یہ دونوں نکرہ ہی رہتے ہیں معرفہ نہیں ہوتے دیکھیں وَلَيْسَ يَجْرِحَذَ الْحُکْمُ فِي نَحْوِ غَيْرٍ وَمِثْلٍ اور یہ حکم غیرہ اور مثل جیسے الفاظ میں جاری نہیں ہو رہا فَإِنَّ اضافتَهُمَا پس بے شک ان دونوں کی اضافت لَا تُفِيدُ التَّعْرِیفَ یہ تعریب کا فائدہ نہیں لیتی وَإِنْ كَانَ مَعَلْ مُزَافِئِ الْحِي الْمَعْرِفَةِ اگرچہ یہ دونوں مُزَافِئِ الْحِي مَعْرِفَةِ کے ساتھ ہو لِتَوَغُّلِهِمَا فِي الْإِبْحَام ابحام میں ان دونوں کی بہت زیادہ آگے بڑھنے کی وجہ سے اِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُزَابِهَا البتہ ان میں بھی ایک صورت ہو سکتی ہے اِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُزَافِئِ الْحِي زِدٌ وَاحِدٌ مگر یہ کہ اس مُزَافِئِ الْحِي کے لیے ایک ہی زد ہو یُعْرَفُ بِغْغِیْرِيَتِهِ جو اس کے غیر سے اس کو پہچانا جاتا ہو فَقِيلَ لَهُ تو قول کا جیسے کہ آپ کے اس قول کی مثل عَلِيْكَ بِالْحَرَاکَتِ غیرِ السُکُون عَلِيْكَ بِالْحَرَاکَتِ حرکت کو لازم پکڑو وہ حرکت جو کہ سکون کے علاوہ ہے تو یہاں پر دیکھیں السکون کا غیر کیا ہے وہ متعین ہے حرکت ہے تو لہٰذا یہاں پر غیرہ اس معرفہ کی طرف اضافر کی وجہ سے کیا بن جائے گا بولے یہ معرفہ بن جائے گا یہاں پر اور یہ الحرکہ کی صفت ہے الحرکہ موصوف معرفہ ہے تو غیر السکون یہ بھی معرفہ ہے اور یہ استعمال ہے اور یہ ٹھیک ہے وَكَذَلِكَ اسی طرح اِذَا کَانَ لِلْمُزَافِ اِلَيْهِ مِسْلٌ جب مظافلے کے لیے ایک ایسی ایک ایسا مثل ہو اشتہارہ جو مشہور ہو چکا ہو بِمُمَاصَلَتِهِ اس کی مُمَاصَلَتِ کے ساتھ یہ کیا لفظ ہے بِمُمَاصَلَتِهِ انہوں نے بِمُمَاصَلَتِهِ لِکَا فِي شَيْئٍ مِّنَ الْأَشْيَائِ عَكَلْ عِلْمِ وَالشَّجَعَاتِ علم اور شجعات جیسی اشیاء میں سے کسی ایک چیز میں وہ اس کے مثل ہے فَقِهِ لَلَهُ پس اس سے کہا گیا جَاَمْ مِسْلُكَ آپ کا مثل آیا ہے تو اس مثال میں یہ جو مثل ہے کَانَ مَعْرِفَةً یہ کیا بن ہوگا یہ معرفہ ہوگا اذا قُسِدہ جب قصر کر لیا جائے اس آدمی کا جو اس کے مماثل ہے اس کی طرح ہے ایک فلانی چیز میں شجعات میں بہادری میں علم میں کسی اور وصف میں اس کے مشابہ ہے تو پھر جی اس بات کا پتہ چلا تو پہلا حکم ابھی تک آپ لوگوں نے اضافتِ مانویہ کا پڑھ لیا ہے کہ اضافتِ مانویہ یہ اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو اس کی وجہ سے مضاف بھی کیا ہو جاتا ہے معرفہ بن جائے گا بیٹھ جائیں دوسرا حکم آگے مسنف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر بالفرد اضافتِ مانویہ میں اضافت نکیرہ کی طرف اضافتِ مانویہ میں اضافت جو ہے وہ معرفہ کی طرف نہیں بلکہ کیا ہے نکیرہ کی طرف ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مضاف میں تخصیص آتی ہے مضاف میں تخصیص آتی ہے تخصیص کا مطلب کیا ہے تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفہ تو نہیں بنتا لیکن معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے معرفہ کی قریب کیسے معرفہ کس کو بولتے ہیں زید تو زید سے تو مراد ایک ہی بندہ ہے جس پر یہ زید بولا جائے گا وہ متعین ہے اور وہ معلوم ہے لیکن آپ کہتے ہیں رجل آپ کیا کہتے ہیں رجل کہتے ہیں تو رجل تو نہ کی رہا ہے پتہ نہیں کون سا رجل اس سے مراد ہے تو دیر سے آنے والا ہو اور گھنٹے کے آخر تک کھڑے رہنے والا ہو وہ مراد ہے یا پورے وقت پر آنے والا ہو وہ مراد ہے لہذا یہاں پر یہ رجل کا پتہ نہیں کہ وہ کون سے والا ہے لہذا سارے اس کا احتمال یہ رکھ سکتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب اس میں نکیرہ کی طرف اضافت ہوتی ہے جب کیا ہوتی ہے نکیرہ کی طرف اضافت ہوتی ہے تو اس میں قلت اشتراک ہو جاتا ہے قلت اشتراک کا مطلب میں نے بتا دیا کہ جب ہم رجل بولتے ہیں تو یہاں پائے جانے والے جتنے بھی رجل ہیں وہ سارے سارے اس میں آ جائیں گے سمجھ آ رہی ہے سارے مصداق بن سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کی اضافت کر لیتے ہیں جب ہم اس کی کیا کرتے ہیں جب ہم یوں کہہ دے رجل السرعت کہہ دے رجل السرعت کہہ دے رجل السرعت جلی والا تو لہذا ایسے صورتحال میں کیا ہو جائے گا جو بطی ہیں جو سست ہیں وہ تو کم اس کم کیا ہو جائیں گے نکل جائیں گے جیسے اس کی مثال انہوں نے دیو دی ہے کہ یہ غلام ہے اب غلام تو عام ہے چاہے وہ مردوں کے غلام ہو عورتوں کے غلام ہو لیکن جب یوں کہہ دیا غلام امرأتن جب کیا کہہ دیا غلام امرأتن تو پھر اس میں صرف شادی شدہ افراد رہ جائیں گے باقی سارے نکل جائیں گے صرف ظاہر ہے غلام امرأتن تکی تو اور کوئی صورت نہیں ہے صرف یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ جو شادی شدہ افراد ہیں وہ رہ جائیں گے جو کمارے ہیں وہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے تو یہ غلام اب خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ ہو صرف شادی شدہ لوگوں کے ساتھ باقی سارے خارج ہو جائیں گے جبکہ پہلے عامدہ تو فرماتے ہیں کہ تو یہ کیا ہو گئی یہ قلتی اشتراک ہے پہلے بالفرز یہاں موجود لوگ جو ہیں وہ پچاس ہیں وہ سارے کے سارے غلام کی تحت آ رہے تھے اب صرف اور صرف تین اور چار نکل گئے تو باقی کے پنتالیس خارج ہو گئے اور یہ حکم کن کے لئے خاص ہو گیا صرف پانچ لوگوں کے لئے کتنے ہیں تین ہیں تو لہذا ما یعولو کے ادوار سے سارے ہی غلام ہیں ما یعولو کے ادوار سے تو لیکن بالفعل صرف اور صرف تین جو ہیں وہ رہ گئے جو اس حکم کے آ جاتے ہیں تو یہ تخصیص ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ تخصیص قلتی اشتراک ہو گیا جی تو فرماتے ہیں کہ وَتُفِيدُ عَضَافَةُ الْمَانُوِيَّةُ اور یہ اضافت مانویہ فائدہ دیتا ہے تخصیص کا کس کی تخصیص کا تخصیص المضافی یعنی مضاف کی تخصیص کا مَعَنْ نَكِرَةِ جب وہ نکیرہ کے ساتھ ہو نکیرہ سے کیا مراد ہے مَعَلْ مُضَافِ إِلَيْهِ النَّكِرَةِ یعنی نکیرہ مضاف إِلَيْهِ کے ساتھ ہو جیسے غلام ورجول فَإِنَّ التخصیص فَسْبِشَكْ تَخصیص تَقْلِيلُ الشُّرَقَائِ وہ شرکا میں تقلیل کرنا ہے کمی کرنی ہے پہلے ایک لفظ کا مصداق سو لوگ بنتے تھے اب تخصیص ہوگی تو وہ پچاس بن گئے وَلَا شک کا اور اس میں کوئی شک نہیں اَنَّ الْغُلَامَ قَبْلَ اِضَافَتِهِ کہ غلام اضافت سے پہلے رجل کی طرف اضافت سے پہلے کَانَ مُشْتَرَقًا بَيْنَ غُلَامِ رَجُلٍ وَغُلَامِ عِمْرَاتٍ وہ مشترک تھا آدمی اور مرآہ کے غلام کے درمیان میں فَلَمَّا اُضِیفَا جب اس کی اضافت کر لی گئی الَا رَجُلٍ آدمی کی طرف خرجہ منہو خرجہ عنہو غلام امرآت تو کیا ہو گیا غلام امرآہ کا لفظ تو غلام امرآت سے خارج ہو گئے وَقَلَّتِ شُرَقَاءُ فِيهِ اور اس میں شرکا کیا ہو گئے کم پڑ گئے تو لہٰذا کمی کی وجہ سب یہ متعین تو نہیں ہوا لیکن متعین کے کیا ہو گیا تھوڑا قریب ہو گیا کہ پہلے اس کے اندرد سو احتمال تھے اب وہ سو میں سے کیا ہو گئے پچاس کم ہو گئے تو یہ معرفہ کے تحین کی زیادہ قریب ہو گیا جی سمجھ آگئی تو اگر اضافتی مانویہ معرفہ کی طرف ہے تو مضاف نے معرفہ بننا اور اگر نکرہ کی طرف ہے تو مضاف نے وہ اس میں تخصیص ہو جانی ہے وہ نکرہ مخصصہ بن جاتا ہے اور تخصیص نہ ہو تو نکرہ پر وہ کیا رہتا ہے نکرہ محضہ رہتا ہے وَشَرْطُهَا تَجْرِيدُ الْمُضَافِ مِنَ التَّعْرِیفِ سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کے لئے ایک شرط بیان فرمائی ہے اضافتی مانویہ کے لئے اور وہ یہ ہے کہ جی مضاف تعریف سے خالی ہو مضاف ہو تعریف سے خالی ہو تعریف سے خالی ہونے کے صورت یہ ہے کہ جی یا تو وہ پہلے سے ہی نکرہ ہو یا اگر وہ معرفہ ہے تو اس کو نکرہ بنایا جائے گا اس لئے کہ اضافتی مانویہ میں مضاف معرفہ ہو تو آگے اس کی اضافت مزید کی طرف ہو نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس کی وجہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے مزید اس کی وضاحت کر لیتے ہیں وَشَرْطُهَا اور اس کی شرط یہ ہے یعنی کس کی شرط ہو اضافتی مانویہ کی شرط تجرید المضافی مضاف کو خالی کر دینا ہے مِنَتْ تَعْرِیفِ کس سے تَعْرِیف سے ظاہر ہے تَعْرِیف سے تو اس کو خالی تبھی ہی کیا جا سکتا ہے جب وہ کیا ہو معرفہ ہو تو اِذَا کَانَ معرفتاً درمیان میں ذکر کر لیا جب وہ کیا ہو معرفہ ہو اب معرفہ سے خالی کرنے کی صورت کیا ہے معرفہ سے خالی کرنے کی صورت یہ ہے کہ جی دیکھنا یہ ہے کہ وہ کلمہ وہ علف لام کی وجہ سے معرفہ بنا ہے یا پھر وہ علم وغیرہ ہے تو اگر وہ علی فلام سے معرفہ بنا ہو تو کیا کر لیں گے علی فلام اس کا گراہ دیں گے ختم کر لیں گے علی فلام تو جیسے الغلام ہے الغلام کی ضافت کرنی ہے زید کی طرف تو کیا کر لیں گے الغلام سے علی فلام ختم کر کے غلام و زید کہہ دیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ علم ہو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کیا ہو علم ہو تو پھر آپ لوگوں نے اس کا طریقہ کار پڑھ لیا ہے کہ جی علم سے مرال پھر وہ متعین شخص مراد نہیں لیں گے بلکہ جیسے زید ہے اب دنیا میں جتنے زید ہیں بغیر تعین کے من جملہ ان تمام زید میں سے کوئی ایک زید مراد ہو جائے گا جو متعین اور معلوم اور مشارعلے نہ ہوگا بات سمجھ آگئی زید ہے تو ایک تو یہ زید ہے جو ہمارے سامنے بیٹا ہوا ہے جو ہمیں معلوم ہے اور ہم جس کے بارے میں جانتے ہیں متعین ہے لیکن جب ہم اس کو نقرہ بناتے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ دنیا میں جتنے زید پائے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک زید مراد ہے یہ والا مراد نہیں ہے تو یہ دو طریقے ہیں اس طریقے سے اس کو نقرہ بنایا جائے گا اور پھر جو ہے وہ اس کی اضافت کر لی جائے گی فَإِنْكَانَ ظَلَّامِ لہٰذا اگر وہ مضاب ہونے والا کلمہ وہ معرف بِلَّامُهُ حُزِفَلَّامُهُ اس کے لام کو حضف کر لیا جائے گا وَإِنْكَانَ عَلَمًا اور اگر وہ کیا ہو اس کو نقرہ بنایا جائے گا کیا صورت ہے بِأَنْ يُجْعَلَ وَاحِدًا مِنْ جُمْلَةِ مَنْ سُمِّيَ بِذَلِقَ الْإِسْمِ اس طور پر کہ اس کو کوئی ایک بنا لیا جائے گا کوئی ایک اس کو بنا لیا جائے گا مِنْ جُمْلَةِ ان لوگوں میں سے سُمِّي بِذَلِقَ الْإِسْمِ جن کا یہ نام رکھا گیا ہے جن کا زید نام رکھا گیا ہے پوری دنیا میں تو من جملہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک جو متعین اور معلوم نہیں ہے وہ مراد لیا جائے گا لہذا وَإِلَّمْ يَكُنْ مَعْرِفَةً آگے اس پر اعتراض ہوگا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یوں کہا کہ اضافت ایمانویہ میں اضافت کی شرط یہ ہے کہ مضاف کی معرفہ سے تجرید ہو مضاف کی تعریف سے کیا ہو یہ شرط ہے تو لہذا یہ ایک مثال ہے غلام وراجولین اس میں غلام تو پہلے سے نکرہ ہے تو جب نکرہ ہے تو اس کی معرفہ سے تجرید ہو سکتی ہے جب پہلے سے ہی نکرہ ہے تو اس کی معرفہ سے تجرید کیسے ہو سکتی ہے تو آپ نے تو اضافت ایمانویہ کی شرط لگائی تھی کہ اضافت ایمانویہ کا تحقق تب ہی ہوگا جب یہ شرط پائے جائے گی اور شرط کیا پائے جائے گی مضاف سے تعریف کو ختم کرنا ہے تو یہاں تو تعریف ہے ہی نہیں تو ختم کیسے کریں گے تو شرط نہیں پائے گئی تو جب شرط نہیں پائے گئی تو مشروط کو بھی وجود ہو نہیں ملنا چاہیے تو یہاں اس کے درمیان غلام کی زہر کی درمیان جو اضافت ہیں یہ تو اضافت ایمانویہ ہونی نہیں چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے شرط نہیں ہے جب شرط نہیں ہے تو پھر شرط کے جو ہے وہ فقدان کی وجہ سے مشروط بھی کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے دو جواب دیا ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ شرط ہے لیکن یہ شرط کسی اور چیز کے ساتھ مشروط ہے یہ شرط تو ہے لیکن مطلقہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص قیفیت کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مضاب ہونے والا کلمہ معرفہ ہو پھر اس کی تعریف سے تجرید کریں گے اگر وہ معرفہ نہیں ہے تو وہاں تو تعریف ہو اور تعریف سے اس کی تجرید ممکن ہی نہیں ہے تو گویا کہ یہ شرط اس کا جو محل ہے وہ اطلاق کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک خاص صورت میں ہے ایک تو یہ اس کا جواب دیا فرماتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ مَعْرِفَةً اور اگر وہ کیا نہ ہو معرفہ نہ ہو فَلَحَاجَتَ إِلَىٰ تَجْرِیدِ پھر تو تجرید کی ضرورت ہی نہیں ہے بل لا یمکن ہو بلکہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے یا تو یہ دوسری صورت یہ ہے کہ تجرد شرط ہے خالی ہونا شرط ہے تجرید یہ معنی مجازی میں ہے تجرید بابی تفیل سے ہے خالی کرنا اور تجرد بابی تفعال سے لازمی ہے بمعنی خالی ہونا تو خالی ہونا ضروری ہے کیا ہے اضافت مانویہ میں مضاف کے لئے تعریف سے خالی ہونا ضروری ہے اب وہ خالی ہونے کی دو صورت ہیں وہ پہلے سے خالی ہو تو یہ بھی صورت ہے اور وہ پہلے سے خالی نہ ہو تو اس کو خالی کر لیں گے یہ دوسری صورت ہو جائے گی تو فرماتے ہیں کہ کہ تجرید سے مراد اس کا تجرد ہونا ہے اس کا خالی ہونا ہے تعریف سے اضافت کے وقت اب وہ تعریف سے خالی ہونا اس کی دو صورت ہے سواؤن کانا نکیرتا فی نفسی ہی برابر ہے کہ وہ نکیرا ہو اپنی ذات میں بغیر تجرید کے اوکانا معرفتا یا پھر وہ کیا ہو معرفہ ہو جردت عن التعریفی جس کو تعریف سے خالی کیا گیا سمجھ آگئی تو یہ تجرید کے لفظ پر اعتراض ہوا کہ آپ نے یہ قیل لگائی ہے شرط لگائی ہے کہ تجرید جو ہے یہ ضروری ہے تو نکیرا میں تو تجرید ہو ہی نہیں سکتی تو پھر شرط نہیں پائے جائے گی جب شرط نہیں پائے جائے گی تو پھر اضافتی معنویہ بھی نہیں پائی جا سکتی اس کے دو جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیے کہ یہ خاص ہے معرفہ کے ساتھ یا تجرید سے مراد کیا ہے تجرد ہے لہذا یہ اعتراض لازم نہیں آ رہا وَإِنَّمَا يَجِبُ التجرید سے مصنف رحمت اللہ علی نے ایک اور حکم بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ خالی ہی کیوں کریں اضافتی معنویہ کو تعریف سے کیا مسئلہ ہے کہ اضافتی معنویہ کریں گے تو تعریف نہیں ہونا چاہیے معرفہ نہیں ہونا چاہیے تو دونوں کا آپس میں کیا جو ہے وہ ایسی زد ہے کہ وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اضافتی معنویہ کاب لوگوں نے دو فائدے پڑھ لیا یا تعریف کا فائدہ حاصل ہوگا یا پھرو تخصیص کا فائدہ حاصل ہوگا اب بالفرض اگر ہم کسی معرفہ کو مضاف کرتے ہیں چلو ایسے کرتے ہیں کہ تعریف سے اس کو خالی نہیں کرتے تعریف کے ہوتے ہوئے ہم آگے اس کو مضاف بناتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مضافلہ کیا ہے وہ معرفہ ہے یا پھرو اگر معرفہ ہے تو جب مضافلہ معرفہ ہو تو پھر اس اضافت کو ہم کیوں کرتے ہیں اضافت کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو پھر اضافت کیوں کرتے ہیں معنوی تاکہ اس کی وجہ سے جو مضاف ہے وہ معرفہ بن جائے دو فائدے ہیں دو مقصد کے حصول کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اضافتی معنویہ کرتے ہیں یا تو مضاف کو معرفہ بنانا ہوتا ہے یا پھر مضاف کے اندر تخصیص کرنی ہوتی ہے اب جب ہم کسی معرفہ کو اگر بالفرض مضاف کریں گے تو وہ اضافت کس کی طرف ہوگی اگر نکیرہ کی طرف ہے تو نکیرہ کی طرف اضافت سے تو کیا حاصل ہونا ہے نکیرہ کی طرف اضافت سے تو تخصیص حاصل ہوگی اور یہ مضاف پہلے سے کیا ہے معرفہ ہے تو معرفہ ہونا یہ عالی ہے یا تخصیص والی صورت عالی ہے تو وہ خود معارفہ ہے اپنے آپ کو اس مندن میں ڈال کر وہ زیادہ سے زیادہ کیا حاصل کر لے گا تخصیص حاصل کر لے گا جس کا جو اس کے پاس موجود ہے وہ اس سے عالی ہے وہ خود معارفہ ہے اور پھر اس مقصود حیات کے اندر جوڑ کر وہ زیادہ سے زیادہ تخصیص حاصل کرے گا تو وہ خود عالی ہے اور یہ طلبی ادنہ ہو جائے گا خود وہ عالی ہے اور وہ کیا بن جائے گا طلبی ادنہ ہو جائے گا تو جیسے مرد کے ہوتے ہوئے انسان خواہش کرے کاش کے میں کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی کاش میں کیا ہوتی اللہ لڑکی ہوتی تو اعلیٰ کے ہوتے ہوئے وہ کس چیز کو طلب کر رہا ہے جی جیسے بنی اسرائیل جیسے اتستبزلونا باللذی رمضان آرہے قریب کیا ہے کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ ادنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو کہ کیا ہے آسمان سے بڑا بہترین ان کے پاس روست فرائی شدہ ان کے پاس جو ہے وہ چیزیں آ جاتی تھی اور وہ کیا کہہ رہتے بولو ہمیں بسل چاہیے پیاس چاہیے لحسن چاہیے گندم چاہیے ہم خود کھائے خود کھائے ہماری زمین ہو اور ہماری مرضی ہو ہماری زمین اور ہماری مرضی ہمارا پیٹ ہماری مرضی کا کھانا یہ کیا روزانہ ہمارے لیے وہ بنا بنائے آ جاتا ہے جس میں مینیو کچھ نہیں ہوتا تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے تو اگر بالفرد ہم کیا کریں گے معارفہ کو مضاب بناتے ہیں نکیرہ کی طرف جو زیادہ سے زیادہ اس ترقیب سے تو تخصیص حاصل ہو سکتی ہے اور پہلے سے وہ معارفہ ہے لہذا یہ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کا طلب لازم آئے گا دوسری صورت یہ ہے کہ معارفہ کی اضافت ہو کس کی طرف معارفہ کی طرف تو پھر وہ معارفہ بنے گا تو معارفہ تو وہ پہلے سے معارفہ تو وہ پہلے سے تو یہ تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل کیا ہوتا ہے باطل ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ اضافت مانوی کرنا ہو تو کیا ضروری ہے مضاب جو ہے وہ نکیرہ ہو تو یہ ضروری ہے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُتْ تَجْرِيدُ تجْرِيد یہ ضروری ہے لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ اس لئے کہ معارفہ لَوْ اُزِیفَتْ إِلَى النَّكِرَةِ اگر اس کی اضافت کر لی جائے معارفہ نکیرہ کی طرف لَقَانَ طَلَبًا لِلْأَدْنَاءَ تو یہ کیا ہو جائے گا ادنا کا طلب ہو جائے گا وَهُوَ تَخْصِيصُ اور وہ تخصیص ہے مع حصول العلاء عالاء کے حاصل ہونے کے باوجود عالاء پہلے سے حاصل ہے وَهُوَ تَعْرِيفُ اور وہ تعریف ہے تو اس وجہ سے یہ تو ایک میں یہ خرابی لازم آ رہی وَلَوْ اُزِیفَتْ إِلَى النَّعْرِفَتْ اور اگر معارفہ کی طرف اس کی اضافت کر لی جائے لَقَانَ تَحْصِيلَ الْحَاسِلِ تو یہ تو حاصل شدہ چیز کا کی تحصیل ہو جائے گی فَتَضِعُ الْإِضَافَتُ تو یہ اضافت تبعلکل زائع جائے گی جو چیز پہلے سے حاصل ہے اس کے لئے ایک مخصوص حیات بنانا اس میں دو لفظوں کو جوڑ کر ایک اس پر سارے احکامات جاری کرنا تو یہ تو اضافت کیا ہو جائے گی زائع ہو جائے گی تو فرماتے ہیں حَيْسُ لَا تُفِیرُ تَعْرِيفًا وَلَا تَخْصِيصًا کہ اضافت زائع ہو جائے گی کہ نہ تو وہ تعریف کا فائلہ دے گا وہ پہلے سے حاصل ہے اور نہ ہی تخصیص کا فَإِن قِلَس ہے ایک اعتراض ہے اعتراض کا حاصل کیا ہے تو پھر ہم اس کو مضاف نہیں بنا سکتے زیادہ سے زیادہ معرفہ حاصل ہو جائے گا تو معرفہ تو وہ پہلے سے ہے لہذا معرفہ کو معرفہ بنانا یہ تو تحصیل حاصل ہے اس پر ایک اعتراض ہوا اعتراض یہ ہے کہ جو کلمات معرف بالنام ہیں یا معرفہ ہیں کسی وجہ سے چاہے وہ معرف بالنام ہو یا اضافت ہو تو وہ تو معرفہ ہیں لہذا جو چیزیں معرفہ ہیں پھر ان کو کسی کا نام رکھنا یہ بھی جائز نہیں نام رکھتے ہیں تو وہ علم بن جاتا ہے نام رکھتے ہیں تو وہ کیا ہے اب امجد ہے تو امجد ہو یہ تو مجد سے اسم تفضیل کا سیغہ ہے زیادہ بزرگی والا تو لہذا امجد کا جو لفظ ہے یہ تو محض ایک اسم تفضیل ہے یہ تو کیا ہے محض ایک اسم تفضیل ہے لیکن جب ہم اس نے ہم نے اس کا نام رکھ لیا امیر صاحب کا تو کیا ہو جائے گا ابھی امجد کا کلمہ معرفہ بن گیا تو علم رکھنے کی وجہ سے ایک نکیرہ معرفہ بن جاتا ہے تو اعتراض کیا ہے اعتراض یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معرفہ کو مضاف نہیں بنایا جا سکتا اس لئے کہ معرفہ کا معرفہ ہونا لازم آتا ہے اسی طرح جو پہلے سے معرفہ ہیں ان کو تو پھر کسی کا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے جیسے معرفہ علم سے بنتا ہے ویسے معرفہ علم بنانے سے بھی بنتا ہے لہٰذا جو پہلے سے معرفہ ان کو کسی کا نام رکھ کر پھر یہ تو وہی بات ہو جائے گی تحصیل حاصل ہو جائے گی معرفہ کو معرفہ بنانا لازم آئے گا بات سمجھ آگئی وہ بولو تو اس وجہ سے یہ بھی جائز ہو نہیں ہونا چاہیے جیسے النجم ہے السوریہ ہے الساق ہے ابن عباس ہے لیکن ابن عباس کو دیکھ لیں ابن یہ ایک نکیرہ تھا اور عباس کی طرف اس کی اضافت ہو گئی تو یہ معرفہ بن گیا لیکن یہ ابن عباس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک علم کی حصیت سے بھی استعمال ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عباس ہی استعمال کرتے ہیں عبداللہ کا نام تو کم ہی کرتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ ابن عباس تو یہ ان شخصیت کے لئے بہت طور علم کے ہے تو وہ تو پہلے سے معرفہ تھا عباس کی طرف اضافت کی وجہ سے وہ پہلے معرفہ تھا تو پھر اس کو علم بنانا یہ کیسے جائز ہو سکتا تو ایک کو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے علم بنانے کو تو آپ جائز کہتے ہیں لیکن مضاف بنانے کو آپ جائز ہو نہیں کہتے یہ دونوں میں فرق کیوں ہے تو اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں اور وہ نام کے لئے استعمال ہونے والا کلمہ پہلے سے ہی معرفہ ہو تو جب نام رکھا جاتا ہے تو اس وقت ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس کا پہلے معرفہ ہونا وہ زائل ہوتا ہے کچھ لہذا پہلے کیا ہوتا ہے اس کا جو معرفہ ہونا تھا الفلام کی وجہ سے یا اضافر کی وجہ سے وہ والی تعریف زائل ہوتی ہے اور ایک اور تعریف اس کا لما میں آ جاتی ہے اور وہ اس کا علم ہونا تو گویا کہ علمیت سے معرفہ کو معرفہ بنانا نہیں ہوتا بلکہ معرفہ ایک معرفہ کا زوال ہوتا ہے اور دوسرے معرفہ کا آغاز ہوتا ہے ایک معرفہ کو دوسرے معرفہ سے تبدیل کر لیا جاتا ہے نام رکھتے وقت جو پہلے معارفہ ہو وہ معارفہ اس وقت نہیں رہتا بلکہ وہ نکیرہ ہی بن جاتا ہے اور پھر وہ نام رکھنے کے وجہ سے دوبارہ معارفہ بن جاتا ہے تو یہ دونوں میں ایک فرق ہے بات سمجھ آگئی بولو پتہ نے یہ ان کو کہا سے بات پتہ چلی کیسے ہوتا ہے فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا گیا لا فرقہ کوئی فرق نہیں ہے بین اضافت المعارفت معارفہ کے اضافت کے درمیان میں وَبَيْنَ جَعْلِهَا عَلَمًا اور اس کے علم بنانے کے درمیان میں تو کوئی فرق نہیں ہے جیسے النجم السرعیہ السعق ابن عباس یہ نجم اور سرعیہ یہ کیا ہیں سعق السعق یہ گرج کو بولتے ہیں تو ابن عباس یہ نام ہے فی لزوم تعریف المعارف معارف کی تعریف کے لازم آنے میں فَمَا بَالُهُمْ تو کیا ہو گیا ہے ان کو کیا عجیب ان کی حالت ہے جو وَذُو حَاذَا دُونَ ذَالِك انہوں نے اس کو تو جائز قرار دی دیا دونَ ذَالِك نہ کہ اس کو قیلہ تو کہا گیا لَا نُسَلِّمُ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے اَنَّ فِيهَا ذِهِ الْأَمْثِلَةِ کہ ان مثالوں میں معرف کی تعریف ہے معرفہ کو معرفہ بنانا ان مثالوں میں نہیں ہے بَلْ فِيهَا زَوَالُ تَعْرِیفِن بلکہ اس میں ایک تعریف کا زوال ہے وَهُوَ تَعْرِیفُ الْحَاصِل اور یہ وہ تعریف ہے جو حاصل ہے لام کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے وَحُصُولُ تَعْرِیفِن آخر اور دوسری تعریف کا ایک تعریف کا زوال ہے اور دوسری تعریف کے لئے کیا ہے اس کا حصول ہے اور وہ کونسی تعریف ہے کونسا معرفہ ہے وَهُوَ تَعْرِیفُ بِالْعَلَمِيَّتِ وہ علمیت کی وجہ سے معرفہ بننا ہے فَإِنَّهَا حِنَ صَارَتْ اَعْلَامًا جب یہ اعلام بن گئے لَمْ يَوْقَ فِيهَا الْإِشَارَتُ پھر اس میں اشارہ باقی نہ رہا اس کے معلومیت کی طرف الْإفلام اور اضافت کے ذریعے بلکہ یہ مکمل طور پر نقرہ بن چکا فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا تَعْرِیفُ الْمَعَرَّفُ لہٰذا اس میں معرف کی تعریف لازم ہو معرفہ کو معرفہ بنانا اس میں لازم نہیں آتا بل تبدیل تعریف بتعریف آخر بلکہ ایک تعریف کی تبدیلی ہے دوسری تعریف کے ساتھ ایک معرفہ کی تبدیلی ہے دوسرے معرفہ کے ساتھ لہذا دونوں صورتیں برابر نہیں ہیں وَمَا أَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ سے ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اضافتِ معنویہ میں مضاف معرب باللام نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے تو مطلب نہیں ہونا چاہیے اب یہ ایک ترکیب ہے السلاسة الأصواب ہے الخمسة الدراہم ہے المئة الدینار ہے احلِ كُوفی حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں احلِ كُوفی حضرات اس کو جائز قرار السلاسة الأصواب یہ بھی کیا ہے یہ اضافتِ關係 ہے اور معرب باللام ہے اسی طریقے پر جو ہے اعداد میں الخمسة الدراہم المئة الدینار اس میں تو اس پر حکم لگا دیا کہ جی یہ ضعیف ہے یہ کیا ہے یہ ایسا کرنا ضعیف ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کر لیا تو چلو کیا ہے ہم اس کو ضعیف قراروں دے لیتے ہیں ضعف کی آگے دو وجہ قیاساً بھی استعمالاً بھی قیاساً تو وہی ہے کہ جی معرفہ کی اضافت کریں گے تو معرفہ کی طرف کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا اس کی تو ضرورت نہیں ہے اضافت ہی ضائع ہے تو اس وجہ سے استعمال کے اعتبار سے بھی قیاس کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے یہ ضعیف ہے استعمال بھی ایسا ہے کہ جو اہل فساحت ہیں فصیح اور بلیغ لوگ ہیں وہ ایسے استعمال نہیں کرتے بلکہ انہوں نے بغیر الفلام کے عدد اور معدود کا استعمال کیا جیسے یہ ایک شاعر کا ذررمہ ایک شاعر ہے اس کا ایک شعر ہے سلاس الاسافی والدیار البلاقع اب دیکھیں سلاسو یہ عدد ہے تو یہ اپنے معدود کی طرف مضافع ہے تو یہاں پر سلاس کیا ہے نکیرہ یہ فصیح اور بلیغ آجمی ہے لہذا یہ پتہ چلا کہ اہل فساحت کے ہاں عدد اور معدود میں جو عدد ہے وہ بغیر الفلام کے ہے تو لہذا یہ ضعیف صورت ہو جائے گی یہ کوئی اچھی صورت تو نہیں ہے جی دیکھیں وَمَا أَجَازَهُ الْكُوفِيُونَا اور جو کوفیوں نے جائز قرار دیا ہے السلاسو تل اصواب اور اس کے مشابہ جو دوسرے عداد ہیں اس ترکیب سے جو کہ مورب بللام ہے اور مضاف ہے اپنے معدود کی طرف جیسا الْخَمْسَةُ الدْرَاہِمْ اور عَلْمِئَةُ الدِّينار ضعیفن یہ کیا ہے جو کوفیوں نے جائز قرار دیا ہے یہ ترکیب ضعیف ہے قیاسا وَسْتِعْمَالا قیاس کے اعتبار سے اور استعمال کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے اما قیاسا بارہا قیاسا فَلِمَازُو كِرَا پس اس وجہ سے جس کو ذکر کیا گیا من لزوم تحصیل الحاصل تحصیل حاصل کے لازم آنے کی وجہ سے معرفہ ہے تو اضافت کی وجہ سے زیادہ زیادہ معرفہ بن جائے گا وہ تو پہلے سے حاصل ہے تو تحصیل حاصل کی خرابی لازم آئے گی وَأَمَّا استعمالا بارہا استعمال کے اعتبار سے پَلِمَا ثَبَتَ مِن فُسَحَا پس اس وجہ سے جو فُسَحَا سے ثابت ہے لام کا ترک کرنا لام کا ترک کرنا یہ ثابت ہے جیسے ذررم ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے سلاس الاسافی وَالدیارُ الْبَلَقِعُ سلاس الاسافی وَالدیارُ الْبَلَقِعُ سلاس تین کو بولتے ہیں اسافی اسفیہ کی جمع اسفیہ اس کو بولتے ہیں اب لوگوں نے دیکھا ہوگا دہات میں یا جب وہ کوئی ٹور وغیرہ پہ لوگ جاتے ہیں لکڑی جلانے کے لئے تو وہ ہنڈی رکھنے کے لئے تین پتر ایک ساتھ رکھتے ہیں تکون کی شکل میں اور اس کے اوپر برطن رکھتے ہیں تو وہ جو تکون کی شکل میں رکھے جانے والے تین جو ہے وہ پتر ہوتے ہیں اس کے لئے اسفیہ کا لفظ بولتے ہیں اس کے لئے اسفیہ کا لفظ بولتے ہیں اور دیار گھر کو بولتے ہیں البلاقے اس کو بولتے ہیں ایسے گھر جو بلکل خالی ہو ویران ہو نہ پانی ہو نہ اس میں کوئی اور چیز ہو اس طرح کے گھر تو سلاس الاسافی چولے رکھنے کے تین پتر ودیار البلاقعو اور خالی ویران گھر جی تو یہ تو ہو گیا ان کا جواب ہو گیا کہ جی یہ ایسا کرنا ضعیف ہے دو اعتبار سے استعمال بھی ضعیف ہے اور قیاساً بھی ضعیف اب ان پر اعتراض ہو گیا کہ جی چلو ان کو تو آپ نے ضعیف کہہ دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشاد میں یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی غسل کر لیا کرو جمعہ کو جمعہ کو نہا لیا کرو تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتسلو یوم الجمعاتی کہ جی غسل کر لیا کرو بے شک اس کے لئے تمہیں جو ہے وہ نصف صاحب پانی خریدنا پڑے آگے فرمایا کہ بالالف الدینار وہاں پر کیا لفظ ہے نصف صاحب پانی ہو اور وہ کتنے کے بلے میں ہو بالالف الدینار ایک ہزار جو ہے وہ دینار کے بلے میں بھی ہو پھر بھی جی تو یہ ایک اعتراض ہوا کہ جی چلو ان کو تو آپ نے ضعیف قرار دے دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ایسے آتے ہیں بالالف الدینار کیا لفظ آتے ہیں تو یہاں پر بھی عدد جو ہے وہ معرف باللام ہے اور وہ مضاف ہو کر استعمال ہے تو اس کا جواب دے کہ یہاں پر یہ بدل پر محمول ہے یہاں پر یہ کیا ہے یہ اضافت پر محمول نہیں ہے بلکہ یہ مبدل منہو اور بدل ہے کہ یہ جو الف کا لفظ ہے یہ مبدل منہو ہے اور الدینار اس سے بطور بدل کے ہیں یہ عوض میں مضاف اور مضافلے ہیں ہی نہیں تو فرماتے ہیں وَأَمَّا اور بَارَحَالْمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ عَلِيهِ السَّلَامِ جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بِالْعَلْفِ الدینارِ فَعَلَ الْبَدَلِي تو یہ بدل پر محمول ہے دونر اضافت ینا کے اضافت پر